حدیث ایک حصہ کے ساتھ آج کا اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے بینہ کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا ہمارے خاکان صلی اللہ مہو سے آئیں اور آج کے لیے کیونکہ ہم اسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے مہمان ہوں گے جرمنی سے شائر ایلی بیت جناب اربال حیدر صاحب ہیں برمنگم سے سجاد حیدر صاحب ہیں اور بھی ایک لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں جو ہمارے مہمان ہوں گے جو ہمارے ریگولر یہاں کی باب المراد کے پڑھنے والے ہیں وہ تو میزبانوں کا حق ادا کریں اور مہمانوں کی خاطر کریں کوشش کریں کہ انہوں کو زیادہ وقت ملے تو جب تک کوئلوں نہیں آتے ہیں جو لوگ اس درمیان میں ہم جن کو پڑھوا سکیں گے کوشش کریں گے لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ چار پانچ اشار پڑھ کر کے تاکہ دوسروں کو یہ موقع ملیں صلو عبر محمد وعالی اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ اعوذب اللہ شایتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوہبان مرید سا اہل الفیت ورکا خیرہم ترخیرہ اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آج آپ سب کو کشنی دے غدیر اپاہی ایک منٹ پہ پھر لیندر صلوات پہ اللہ حافظ صلی اللہ محمد وآلہ محمد علی کا نٹ سلونی کے آبشار کی زور ماشاء اللہ علی کا نٹ سلونی کے آبشار کی زور علی کا پس محرو ماں محرو میں خیال کی رو علی ہسے تو خطے دو جہاں میں صبح کی پو علی جو چپ ہو جائیں تو رک جائیں نبز آدمی لو علی جو رک جائیں علی جو رک جائیں خامشی میں تھلتی ہے علی چلے تو سوالے کی سانس چلتی ہے سلوہ کریں als二 وہ بدیرے پو میں آزا ہوئے وہ بدیرے پو میں آزا ہوئے وہ سجی خیال کی آنکھ م劣 وہ کی شوف پہ زور پڑی وہ بھڑا آیا کا بام پڑ وہ کلی کھتک کے چھتک گئی وہ بھتک کھتک کے چھلی پون وہ لبے آردو پہ تھنک پری وہ کھلا خواہشوں کا حسی چمن دل میں ہیں کیا کشاں یدائی بھتشت شکن شکن وہ سواریوں کے قدم دکے چکے پرش پر وہ تھکے پدن وہ فل کو دیکھ کر ہز پڑا ریگزار کا بھول پر زمین کے دن ہے آفو کے ملائے آنکھ ذرا گگر سوئے مرتضاء بھرے مصطفیٰ گام بزاچے رسم و رائے پہن النبی وسی سے ملے حیون ملے جیسے چان سے اکرن علی کا ہاگ بلند ہے کہاں رہ گئی یہ سوی لوزمن سرے تخت ڈریپ ہے وہ امیر محمل پنچتن کہا نبی نے اے زندگی میری بار آج سے آگ کر ہے یہی علی میرا جانشین میرے جانشین کو سلام کر لائے ہیڈری لائے ہیڈری لائے ہیڈری سلام آدم محمد لائے محمد اللہ محمد غدیر کا منی صدق و صفا کی دوزت ہے غدیر کا بین قرآن کی سمانت ہے غدیر سر حدیم براج آدمی جت ہے غدیر دین کی سب سے بھری ضرورت ہے غدیر منزل مقصود ہے رسولوں کی غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی چراغِ خانہ جا کو غدیر کہتے ہیں صداقتوں کی زبا کو غدیر کہتے ہیں چراغِ خانہ جا کو غدیر کہتے ہیں عمل کے روحِ نوا کو غدیر کہتے ہیں غدیر منزل مقصود ہے تو پہنا کہو تبی کی سبو تمنا ہے تو پہنا کہو غدیر نہ ہے اللہ کی عبادت کا غدیر نام ہے انسان کی شافت کا غدیر نام ہے رب تے کتابوں اجرت کا جو کچھ ہے جہاں میں سب اسی ایک سفر کا صدقہ ہے جہاں میں جو کچھ ہے سب اسی ایک سفر کا صدقہ ہے ہر ایک سپور اسی دوپہر کا صدقہ ہے غدیر کہیں کلم کہیں تلوار بن گئی غدیر قدیر کہیں تلوار کہیں چھنکار بن گئی حغدیر یہ سب احساس ہے اس موجتی مجھ جاتا اگر غدی نہ ہوتی تو دین مجھ جاتا ماشاء اللہ اللہ محمد وعالی محمد رجل فرد میں ایک گزارش کروں گا محمد سجاد الغروی سے کہ وہ آئیں اور باری مولو میں نظران احبیت پیش کریں سلوات بر محمد وعالی محمد باری دیگر بلند پر سلوات باری دیگر محمد وعالی محمد خم نبی کجاووں کا ممبر سجادے ہیں خم نبی کجاووں کا ممبر سجادے ہیں خم نبی کجاووں کا ممبر سجادے ہیں حکم خدا سے معنی مولا بتاتے ہیں اہلِ غدیر جشنِ ولایت مناتے ہیں اہلِ سطیفہ غدر کے فتنے اٹھاتے ہیں اہلِ غدیر جشنِ ولایت مناتے ہیں اہلِ سطیفہ غدر کے فتنے اٹھاتے ہیں اہلِ غدر کے فتنے ایک منقبر جنابِ حضرت ابو طالب اسلام کے شام میں لیجئے تو یا علی کہہ کر ابو طالب کا نام موڑ سکتا ہے رخِ محشر ابو طالب کا نام موڑ سکتا ہے رخِ محشر ابو طالب کا نام دشمنِ نفسِ پیمبر چین پا سکتے نہیں دشمنِ نفسِ پیمبر چین پا سکتے نہیں سینے باطل میں ہے خنجر ابو طالب کا نام زندگیِ احمدِ مرسل بچانے کی قسم لے رہا ہے سورِ کوسر ابو طالب کا نام لے رہا ہے سورِ کوسر ابو طالب کا نام فتحِ خیبر ان اوامل کا ادا کر شکریہ فتحِ خیبر ان اوامل کا ادا کر شکریہ سورِ حیدر قولِ پیغمبر ابو طالب کا نام باز ابن اصلاب اللہ امام سجیعہ محمد اصلابی اللہ اکانات امیر الممنین علی بن نبی طالب عالی صاحب اللہ امام سجیعہ محمد اصلاب اللہ امام سجیعہ محمد اصلاب ذکرِ نبی کبھی کبھی نفسِ نبی کی بات ذکرِ نبی کبھی کبھی نفسِ نبی کی بات اب میرے لپا آنے لگی زندگی کی بات کس کس کا ذکر تم نے کہانی میں بھر دیا کس کس کا ذکر تم نے کہانی میں بھر دیا مجھ سے کرو خدا کے لئے بس علی کی بات ذکرِ نبی کبھی کبھی نفسِ نبی کی بات اب میرے لپا آنے لگی زندگی کی بات کس کس کا ذکر تم نے کہانی میں بھر دیا مجھ سے کرو خدا کے لئے بس علی کی بات ذکرِ نمازِ عشقِ علی ہو رہا ہو جب ذکرِ نمازِ عشقِ علی ہو رہا ہو جب اچھا نہیں نماز میں کرنا کسی کی بات پیشِ نگاہِ اہلِ بلا فرق ہی نہیں شعرِ خدا کا ذکر ہو یا روشنی کی بات بازِ برن سلوات پڑھیں اللہ عمد صلی اللہ علی محمد بہت شکریہ سجاد میاں مولا آپ کو سلامت رکھے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اختصار سے کام دیا آپ کے پاس کلام بہت تھے سلوات پڑھ محمد وعالی محمد اللہ عمد صلی اللہ محمد وعالی محمد میں گزارش کروں گا برادر عباس نقوی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہِ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں بارگاہِ محمد وعالی محمد اللہ عمد صلی اللہ محمد ملتے رہے غدیر میں کچھ بدنصیب ہاتھ مولا کے ہاتھ میں محمدؑ 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 جاندہ شاند پریش کرکے محمدؑ محمدؑ اصحاب تھے کیا بوزرو سلمان وغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا اعلان انوکھا ہے تو ممبر بھی ہو ویسا منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی ہی ہے منخرف منکل انجان وغیرہ حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعواتا جن کا حیدر سے مدد مانگتے ہیں دعواتا جن کا ہم غیر کلیتے نہیں احسان وغیرہ جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت جس راہ پا موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت اس راہ سے ہٹ جاتے تھے شیطان وغیرہ مولا کی زیارت کے مراکز ہے یقینی مولا کی زیارت کے مراکز ہے یقینی مومن کے لیجے طربت و میزان وغیرہ آخری شیر پیش کر رہا ہوں جو چاہے سزا دیجیو اے منکر خیدر جو چاہے سزا دیجیو اے منکر خیدر پل پرنا اگر وہ تیرا چالان سزا دیجیو سزا دیجیو سزا دیجیو سزا دیجیو محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی میں بینہ کسی تاخیر کے گزاری کروں گا برادر محترم جناب ذر قرنہ انکازمی سے کیوا آئندوارگ مولا بن رضیرانہ کی در پیش کریں سزا دیجیو محمد وعالی صلوات گئی جی سزا دیجیب بابا عزب ولم سزا دیجیو محمد وعالی بابا عزب الام دیجیو تو ٹوکتا ہی رہا ہے اے شیخ رندوں کو تو ٹوکتا ہی رہا ہے اے شیخ رندوں کو علی کے ہاتھ سے اکجام تو پیا ہوتا وہ میرا ساقی ایک اوسر وہ میرا شیر خدا قسم خدا کی نہ ہوتا نہ جانے کیا ہوتا اگر وہ شیر نہ سوتا نبی کے بستر پر تو سوچ لیجئے ہجرت کی رات کیا ہوتا اگر وہ شیر نہ سوتا نبی کے بستر پر تو سوچ لیجئے ہجرت کی رات کیا ہوتا اور نبی اگر کسی ڈر پوک کو لٹا جاتے نبی اگر کسی ڈر پوک کو لٹا جاتے تو اس نے غار کا رستہ بتا دیا ہوتا تو اس نے غار کا رستہ بتا دیا ہوتا اگر وہ شیر نہ سوتا نبی کے بستر پر تو سوچ لیجئے ہجرت کی رات کیا ہوتا نبی اگر کسی درپو کو لٹا جاتے تو اس نے غار کا رستہ بتا دیا ہوتا اور علم اگر کسی تاجر کے ہاتھ آ جاتا تو اس نے دودھ میں پانی ملا دیا ہوتا اور علم اگر کسی تاجر کے ہاتھ آ جاتا تو اس نے دودھ میں پانی ملا دیا ہوتا بنا جنگ خند کو خیبر کو جیتگر آتا اگر علی کے سوا کوئی دوسرا ہوتا ایک سوا بات میں دیئے باوازے بولند جو دیئے نام علی لے کر جلائے جائیں گے وہ کہاں بات ان کی پھوکوں سے بچائے جائیں گے وہ کہاں بات ان کی پھوکوں سے بچائے جائیں گے اور آلِ اتھر کے جہاں پر گیت گائے جائیں گے ساکنانِ ارش اس محفل میں پائے جائیں گے اور سرزمینِ خُلد پر جو گھر بنائے جائیں گے عاشقانِ مرتضیٰ ان میں بسائے جائیں گے اور آ رہا ہے لوٹ کر کہتا ہوا یہ آفتا وصف حیدر کے کسی سے کیا چھپائے جائیں گے اور کون مومن ہے سرِ محفل منافق کون ہے کون مومن ہے سرِ محفل منافق کون ہے بھئی ذکرِ حیدر چھیڑ کر ہم آزمائے جائیں گے کون مومن ہے سرِ محفل منافق کون ہے ذکرِ حیدر چھیڑ کر ہم آزمائے جائیں گے اور یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں یہاں اے شیخ جی حیدرِ نعرے تو ہر صورت لگائے جائیں گے کون مومن ہے سرِ محفل منافق کون ہے ذکرِ حیدر چھیڑ کر ہم آزمائے جائیں گے اور یہ علی والوں کی محفل ہے یہاں اے شیخ جی حیدرِ نعرے تو ہر صورت لگائے جائیں گے اور تم کبھی میں خانائے حیدر میں آؤ تو سہی تم کبھی میں خانائے حیدر میں آؤ تو سہی ایک دو ساغر نہیں چودہ پلائے جائیں گے ایک دو ساغر نہیں چودہ پلائے جائیں گے اور غاصبانِ حقِ حیدر ہم چلے تھے ڈھونڈنے غاصبانِ حقِ حیدر ہم چلے تھے ڈھونڈنے بھئی کیا خبر تھی سب ثقیفہ ہی میں پائے جائیں گے کیا خبر تھی سب ثقیفہ ہی میں پائے جائیں گے اور جو جلائی زینبو سجاد نے شمعِ ازا جو جلائی زینبو سجاد نے شمعِ ازا ہم اسے سبتین ہر دل میں جلائے جائیں گے جو دیئے نامِ علی لے کر جلائے جائیں گے وہ کہاں باتے کی پھونکوں سے بجھائے سلوات پڑھئے بابا زبولند بہت شکریہ بارے دیگر نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل الحمدللہ ہمیشہ یہاں پر زاکرین کے ایک طبیل پہرست ہوتی ہے مجھے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں میں گزارش کروں گا عباس مرزا سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانے پہتے پیش کریں سلوات پر محمد وآل محمد سلوات پر محمد وآل محمد خاضرانے میں اسلام علیکم تمام شیعانِ حضرِ قرار کو عیدِ اکبر بہت بہت مبارک ہوں ہم کنی بھی ہوں چاہے کوئی بھی دنیا کے کونے میں لیکن آج کے دن ہماری روح میدانِ ودیر میں رہتی ہیں ایک کلام بالکل تازہ ہے پیش کرنے کی اجازت ہے مجھے چاہے مسرے کہ چشمِ تصورات سے دیکھا جو سوئے ارش چشمِ تصورات سے دیکھا جو سوئے ارش کوئی نظر نہ آیا کبیر و سغیر میں کوئی نظر نہ آیا کبیر و سغیر میں میں نے کیا سوال فرشتے کہا گئے رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں تو علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول صحابیوں سے کجاوے مگا رہے ہیں رسول میرے علی کے فضائل سنا رہے ہیں رسول مکرریر کو گویا بتا رہے ہیں رسول کیا بتا رہے ہیں مکرریر کو گویا بتا رہے ہیں رسول کہ نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر اور علی علی کے لیے ہے غدیر کا ممبر تو فرشتے دامن حق کی ہوائے دیتے ہیں فرشتے دامن حق کی ہوائے دیتے ہیں نبی بنا میں تبرک وفائے دیتے ہیں یہ غدیر کی محفیلہ یہاں صرف وفائے ملے گی نبی بنا میں تبرک وفائے دیتے ہیں جناس حضرت عمرہ دعائے دیتے ہیں جناس حضرت عمرہ دعائے دیتے ہیں اتر کے عرش سے عیسیٰ صدائے دیتے ہیں اتر کے عرش سے عیسیٰ صدائے دیتے ہیں کہ زمین پہ محفیل ماہ نجوم زندہ بعد زندہ بار دو بار ہے سارے ملکے بولیں گے نبی بنا میں تبرک وفائے دیتے ہیں جناس حضرت عمران دعائے دیتے ہیں اتر کے عرش سے عیسیٰ صدائے دیتے ہیں زمین پہ محفل ماہ نجوم زندہ بار اور ولایت شہ مردہ کی دھوم زندہ بار ولایت شہ مردہ کی دھوم زندہ بار تو علی 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 ستم کو شراسین کرنے والا ہے علی علی ستم کو سراسین کرنے والا ہے علی شجاعتوں کو دونیم کرنے والا ہے علی شجاعتوں کو دونیم کرنے والا ہے اور علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے اب حق ہو تو ایک نعرہ بولنا علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے اور علی ہی رزق کو تقسیم کرنے والا ہے علی ہی رسک کو تقسیم کرنے والا ہے تو سوالیوں کی صدا تک اثیر ہو جائے اور علی نہ دے تو زمانہ فطیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ دارہ داری آخری چاند مصرس کے بعد اجادت چاہوں گا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے میں ولی ایسا کہہ رہے ہیں جبرائیل آؤ کمبر آؤ سارے ارش والے میدانِ خم میں نظر ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے میں ولی ایسا مصرس ان کے اپنی ماں کو دعائیں ضرور دیے گا کیونکہ انہی کے شیر کا اثر ہے جو ہم ذکر ایلِ بیت کر رہے ہیں بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے میں ولی ایسا عرب کے گدہ اس کے گنی یہ ہے سخی ایسا چاند مصریں حضور فرما رہے ہیں اپنے ولی کے بارے میں بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے میں ولی ایسا عرب کے گدہ اس کے گنی یہ ہے سخی ایسا اور زمانے میں کوئی بھی عصہ سخی ہو نہیں سکتا اور علی کا کوئی بھی دشمن حلالی ہو نہیں سکتا نارا حیدری جزا کر اللہ سلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد رجل برد میں گزارش کروں گا ہمارے ایک اور باب المراد کے ذاکر آپ لوگوں کی جانی پہشانی شخصیت میرے چھوٹے بھائی حسین مختار سے کیوائیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ کی در پیش کریں سلوات پر محمد و آل محمد محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد باری بتاہو گیا بارے دیگر نارے سلوات محمد و آل محمد و آل محمد مومینین کے چہرے خیلے خیلے دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے چار مصرے پیش کروں یہ بہت پہلے کے میری لکھے ہوئے چار مصرے آپ لوگوں نے سنے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ پہت بہت سا اور آگے آجائیں اور کیونکہ ٹریک ہو گئی ہے باریت بہت زیادہ ہے مومینین اور بھی آرہے ہیں تو تاکہ بات میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو آپ لوگ جتنا بھی زیادہ آگے آسکتے ہیں سلوات پر محمد و آل محمد ہم تو حیدر کی مدھا یوں ہی کیا کرتے ہیں ہم تو حیدر کی مدھا یوں ہی کیا کرتے ہیں ان کے ہی نام پہ جیتے ہیں مرا کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں تو کیا کام برا کرتے ہیں لوگ جل جل کے یوں ہی روز مرا کرتے ہیں لوگ جل جل کے یوں ہی روز مرا کرتے ہیں سلوات پر محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد ابھی ہمارے درمیان دو اہم ذاکرین جو میری نظر میں بہت میرے لائے تھے ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر احسن زفر زہدی صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی نظران حقیدت پیش کریں گے ان سے پہلے میں گزارش کروں گا جنب سحیل چوہان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظران حقیدت پیش کریں سلوات پر محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ سب کو آج کی دبارک ہو اور سب ایک دوسفے کو جواں میں یاد رکھیں میرا شرف کہ تُو مجھے جواز افتخار دے فقیر شہر علم ہوں رکات اعتبار کی میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ گھڑ کے آ گیا کہ اب یہ تیرا کام ہے بگاہ دے سباہ دے میرے امین آنسوں کی نظر ہے قبول کر میرے امین آنسوں کی نظر ہے قبول کر میرے کرین اور کیا تیرا گناہ گار دے اور تیرے کرم کی بارشوں سے سارے باغ کھل اٹھیں ہوائے مہر نفرتوں کا سارا زہر مار دے اور قیامتیں جو آج کل کے حالات ہیں قیامتیں گزر رہی ہیں افتخار بھائی نے آپ سے کتنے سال قلیش ہے کہا تھا قیامتیں گزر رہی ہیں کوئی شہ سوار بھیج وہ شہ سوار جو لہو میں روشنی اتار دے وہ آفتاب بھیج جس کی تابشیں ابت تلق وہ آفتاب بھیج جس کی تابشیں ابت تلق میں دار ساہِ حجر ہوں جدائے انتظار دے دو تین شعر ہمائی بھائی کے بس توابن کہ نہ پوچ چشمِ بصیرت کو کیا علی سے ملا نہ پوچ چشمِ بصیرت کو کیا علی سے ملا قدم قدم پہ نیا راستہ علی سے ملا اور قسم ہے رحفتِ گردوں پہ محرِ تابا کی قسم ہے رحفتِ گردوں پہ محرِ تابا کی سراغِ مانیِ شمسُ الزہا خدا کی شان یہ بندے ہیں طور خالق کے کہا خدا سے طلب کیا خدا سے طلب مدعا علی سے ملا کہے گی منزلِ لا سیف و لا فتح پڑھ کر کہے گی منزلِ لا سیف و لا فتح پڑھ کر سبوتِ قوتِ خیبر کشا علی سے ملا اور تلاشِ جادہِ عرفان میں ایک زمانے سے تلاشِ جادہِ عرفان سے ایک زمانے میں سے بھٹک رہی تھی خرد راستہ علی سے ملا خدا کے بعد نبی تاجدارِ کون و مکان خدا کے بعد نبی تاجدارِ کون و مکان بڑھے کچھ اور تو یہ سلسلہ علی سے ملا ہو کیوں نہ نامِ علی مدعائے دل میں راہا کہ زندگی کو نیا حوصلہ علی سے ملا اللہ علی محمد و حجب اللہ اللہ علی محمد و حجب اللہ اللہ علی محمد و حجب اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول طریقہ درود پڑھی دعوید اللہ 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 یہ نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے آج کوئی ارادہ مرا نہیں تھا ظاہر ہے احتیاطاً کتاب صحت ہوتی ہے میں کوششت ہی کہ میرا بیٹا آج پڑھ لیتا ہے میں چاہ رہا تھا کہ بلکل پہلے میں پہنچوں دھائرہ سب سے چھوٹا اس کو پہلے پڑھنا چاہیے لیکن بارش کی وجہ سے کچھ لیت ہو جائے لیکن ہم وہ پہلے پہ پڑھ لیں گے نہیں نہیں صرف 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 صل جب آیا اے بلغ ترے تیب اے نظر آئے جب آیا اے بلغ ترے تیب اے نظر آئے جب آیا اے بلغ ترے تیب اے نظر آئے دنیا میں علی سب سے قدابر دنیا میں علی سب سے قدابر نظر آئے سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق تسایا سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق تسایا اے بلغ ترے تیب اے نظر آئے اصحاب کو دن میں ہی نظر آگے تارے اصحاب کو دن میں ہی نظر آگے تارے جس وقت علی درس پہ نبی پر ہاں میرے عقیدے میں وہاں فرض ہے سجدہ ہاں میرے عقیدے میں وہاں فرض ہے سجدہ جھکتے ہوئے جس در پہ پیمبر حضر آئے مجھ کو کوئی کمبر کے برابر نہیں ملتا ہاں مجھ کو کوئی کمبر کے برابر نہیں ملتا کیسے کوئی حیدر کے برابر ملتا 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 سلوات محمد ملتا 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 اللہ عنہ چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے ممبر گدیر خون کا ہے چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علیہ قصیدہ علی کا ہے مسجد علی کی خانہ اے کابا علی کا ہے مسجد علی کی خانہ اے کابا علی کا ہے کابا علی کا ہے سجدوں پہر لحاظی سے سجدوں پہر لحاظی سے پہرہ علی کا ہے دائیں میں ظلفی کا تو بائیں میں کائنات دائیں میں ظلفی کا تو بائیں میں کائنات بائیں میں کائنات یوں موت اور حیاتی پہ کبزاری موسم کا کچھ اثر نہیں اہلِ جنون پر موسم کا کچھ اثر نہیں اہلِ جنون پر اہلِ جنون پر سر پر ہے دوپ سامنے سر پر ہے دوپ سامنے چہرہ علی کا ہے چہرہ علی کا ہے چہرہ علی کا ہے کس نے کہا ہے کن یہ میرا مسئلہ نہیں کس نے کہا ہے کن یہ میرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ نہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے ممبر گدیر خون کا ہے چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے چرچالی کا ہے سلوہ